اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اس میں اگر آپ کے خدمت میں اپنے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کچھ حواضحات اور جو کچھ سادشیں کچھ سادشی تھیوریاں کچھ گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام دو ہزار اسرائیلی فوجی مقبودہ کشمیر میں تائنات کیے جا رہے ہیں کیوں شاید آپ کو حیرانی ہوئی ہے سنکے انڈیا حقیقتوں مدد کریں گی لیکن اسرائیلی یہودی جو ہیں نا وہ بارال یہ سمجھتے ہیں کہ آرمیک ڈاؤن تو ہونا ہے اور انہیں ہم سے زیادہ غزوہ ہند کی اس حدیث پر یقین ہے کہ خراسان سے جو لشکر جائے گا وہ مدد کرے گا مسلمانوں کی اور وہ دجالی فورسز کو شکستے گا اسرائیل کو اس بات کا بھی علم ہے کہ جیسے ہی طالبان طاقت پکڑیں گے جو مجاہدین کے سلیپنگ سیلز ہیں مقبودہ کشمیر میں وہ تو برمہ تک کا خیال کر رہے ہیں کہ یہاں سے مقبودہ کشمیر سے برمہ تک جتنے مجاہدین کا سلیپنگ سیلز ہیں یہ ایکٹیو ہوں گے اور یہ وہ مجاہد ہوں گے جو ان کے تربیت ہیں ہفتہ ہیں طالبان کے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جب ان کا ٹکراؤ ہوگا تو بنیادی طور پر اسرائیلی یہ سیکھنے گئے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے یہ جنگ کیسے لڑتے ہیں کس طرح انہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا وہ یہ ٹیکنالوجی یہ ٹیکنیک یہ طریقے جنگ جو ہے وہ سیکھنے کے لئے یہاں تشریف لائے ہیں اور انڈیا کی مدد تو ہو نہیں ہے کیونکہ وہاں جو وہ زمین کی ہر مومنٹ کو بھی ٹچ کر لینے والے جان لینے والے ریڈار جو وہاں نصب کیے جا رہے ہیں ان ریڈار کے ذریعے وہ بہت دور سے آنے والی قدموں کے چاپ سن لیتے ہیں یعنی دس دس پندرہ پتہ کلومیٹر دور سے دو دو تین تین کلومیٹر دور سے سنسٹی ویریاز میں وہ قدموں کے چاپ سن لیتے ہیں وہ جو لیرینسی ایسے ریکارڈنگ سے آ جاتی ہے اس کے مہرین بھی موجود ہیں تاکہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی ممکنہ مداخلت کو مکمل طور پر قابو کیا جا سکے خیر یہ تو ان کی تطبیر ہے اللہ کی تطبیر جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے ناظرین کبھی آپ نے سوچا کہ یہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے یہ افغانستان میں چین میں پاکستان میں ان تین ملکوں میں تو پکی اپنی پراؤکسی جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہے یہ دو چار روز پہلے جب ان کی چین کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ انڈیاں فوجیوں کے ساتھ جس سے کس ہونوں مکی ہوئی ہے وہاں باہرڈر پہ اس کے بعد چائنیز نے وہاں اپنی پٹرولنگ شروع کی ہے اور ہیلی کافٹروں کے جلیے پٹرولنگ کی ہے تو انڈیاں وہاں پہ اپنے فائٹر لے کر چلے گئے ہیں اور آج لداخ کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاصہ یا ہنگامہ برپا کیے رکھا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بلکل جنونی طور پہ تیار ہے ناظرین کریم ناظرین کرام یہ لوگ جو جانگل لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں نا انڈیا والے یہ صرف اسکری طور پہ نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے قوم کے ذہنے تو نبیت نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں پچھلے دس پندرہ روز سے سوشل میڈیا پہ انڈیا کے حوالے سے جو ڈسکشن پروگرام ان کے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ٹی وی کے یا جنہوں اپنی گورو آر آریہ میجر آریہ نے گورو آریہ نے جو اپنی بنائی ہوئی اپنا جو ایک چینل بنایا ہے وہاں سے بھی ہو وہ ایک بہت بڑے تسلسل سے کہہ رہے ہیں نوڈ کرنے باری بات ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ جنگ میں ہمارے جو فرنٹ مین ہیں وہ پاکستانی میڈیا ہے بڑے فخر سے بات کہتے ہیں وہ اور پاکستانی میڈیا کوئی کہہ دے گو کہ پاکستانی میڈیا یہ کرتود گھول چکا ہے ماضی میں آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک میں جنرلسٹ کے ساتھ ڈراما ہوتا ہے حملے کا اور اس کے بعد جناب وہ نام لے کے ارزام لگاتے ہیں پاکستانی ڈی ڈی آئی ایس آئی پر اور آئی ایس آئی خاموش رہتی پتہ نہیں کیا حکمت حملی تھی ہمیں تو آج تک نہیں سمجھا سکی کہ یہ لوگ تو وہ انڈین جو میڈیا چیک چیک کے ایک ہی بات کہتے ہو کہتے ہیں کہ یہ اتنا پاکستانی میڈیا نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فوج کے خلاف پاکستانی دل عوام کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کی ہے اور آپ کو اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے اپنے لوگوں کو مجھولہ دیتے ہیں ناظرین اکرام انڈیا کی نے جو ابھی یہ کاروائی ننگرہار میں کی تھی ایک اسپطال جو انہوں نے دھواں کا کر آیا اور اس میں یہ اس نے ویسٹ کو اسم میں ایک پیغام دی ہے اس نے کہا ہے کہ امریکہ سے کہا ہے کہ کیونکہ اسرائیل پیچھے ہے اس کے انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ تم اس طرح نہ بھاگ کر اپنی جہاں نہیں چھڑا سکتی ہم میں اتنی اہلیت ہے کہ ہم اپنی پروکسی ہاں برقرار رکھیں گے اور یہ سلسلہ پھر پورے ساؤتھ ہیشہ میں پھیلے گا اس میں دائش انوالو ہوگی بڑے مزے کے بعد آپ کو میں ایک یہ بتا دوں کہ انڈیا نے جتنی یہاں انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں وہ اسرائیل کی شورٹی پہ کی تھی امریکہ کی شورٹی پہ کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تمہاری انویسٹمنٹ کو برقرار رکھیں گے اور تمہیں اس علاقے کا تھانے دار بنائیں گے جو انہوں نے نہیں بنایا اب انڈیاں تو ہو گئے ہیں پاگل وہ تو سنگھ کے آنگ میں مو مارنے لگے ہیں چانہ کے ساتھ ان کی جھپے ایسے ہی معمول بن گئے جیسے کنٹرول لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں یہ نئی جو اس نے دہشت گردی کے لیٹر شروع کی ہے یہ وہ خود کوئی دھماکوں والی جو کائل اس نے کروائے ہیں اب وہ بلوجستان میں اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں یہ انڈیا بتانا چاہتا ہے ویسٹ کو اور اسرائیل کہ اصل میں سپر پاور امریکہ نہیں سپر پاور میں ہوں اور اس کے پوشت میں جو کہ میں آ گیا ہوں اس لیے یہ اپنا کام کرے گا اور میرا ایجنڈا یہاں پہ پورا ہوگا یہ تو اس کا ایجنڈا ہے اللہ کا ایجنڈا کیا ہے اللہ کس کے ساتھ ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے ناظرین اکرام اس درخواست کے ساتھ کی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نماز کا ترجمہ سیتن کی کوشش کریں آپ سے اجازت اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر دوائیں تاکہ آپ کو بروقت اطلاع ملتی رہے آپ کا بہت شکریہ